ایک دن کے لیے آپ کو انڈیا میں کہیں سکون سے بیٹھا وہاں مودی نظر نہیں آتا کبھی سعودی عرب پہنچا ہے کبھی ساؤت ایفریکہ پہنچا ہے کبھی چائنہ کبھی امریکہ کبھی ایران کبھی کابل کبھی افغانستان دنیا کا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ ٹرائول کر کے پاکستان کو آئیسولیٹ نہ کر رہا ہو عجید کمار ڈوول عراق تک جا رہا ہے سیریہ تک جا رہا ہے وہاں دائش سے کانٹیکٹ کر رہا ہے دائش کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے جائے بھارت آئیے آج سنتے ہیں ایک پاکستانی آرومی آفیسر جائد حامید ایسے وہ آج مودی کی تاریخ کر رہا ہے ایسے کٹمولہ بن کر وہ آرومی کا آفیسر بنا رہا ہے آئیے سنتے ہیں قید عظم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور ساتھ ساتھ جب یہ مسئلہ کشمیر جس وقت کھڑا ہوا تھا 1948-47 میں پاکستان کے بننے کے بعد تو این اس وقت مسئلہ فلسطین بھی کھڑا ہو رہا تھا اس وقت یہی برطانوی سامراج تھا جس نے اسرائیل کے ریاست قیام مشرق بستہ میں لائے تھے اور یہ دونوں مسئلے فلسطین کا اور کشمیر کا یہ دونوں مسئلے ایسے تھے کہ جن کے اوپر اس وقت قائد عظم نے صاف صاف فرمایا تھا لامہ اقبال نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب مسئلہ فلسطین اٹھایا جا رہا تھا کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے مسلمانوں کے قلب میں خنجر مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اشتیال دلایا جا رہا ہے انگریز رامراج کی طرف سے خاص طور پر مسئلہ فلسطین کھڑا کر کے اور جب مسئلہ کشمیر کھڑا کیا انہوں نے تو قائد عظم نے کہا کہ انہوں نے ہماری شہرک پہ ہاتھ ڈالا ہے تو یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ ہیں اتنے ہی پرانے ہیں اتنے ہی قدیم ہیں اتنے ہی مسلمانوں کے قلب پہ خنجر مارنے والی بات ہے اور ان دونوں میں ایک طرف یہودی سامنے ایک طرف یہودی ہیں مشرک ہیں اور ایک طرف یعنی ایک طرف آپ ہندوستان کے معاملے میں مشرک ہیں اور مشرق قوستہ کے معاملے میں یہودی اور دونوں ہی مسلمانوں کے قلب پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جب تک کہ ان کینسروں کو ہٹایا نہیں جاتا سرجری کے ذریعے اس وقت تک امت مسلمہ میں پاکستان سے لے کر فلسطین تک امن قائم نہیں ہوگا جنرل زیا کے دور میں کشمیری انتفادہ پوری طرح عروج پر تھا پورا کریڈٹ اس معاملے میں جنرل زیا کو جاتا ہے افغانستان کے جہاد میں انہوں نے سوویٹ یونین کو توڑا یہی وقت تھا کہ جب خالستان کی تحریک کو عروج پر پہنچایا اور جب کشمیر کا انتفادہ اپنے عروج پر پہنچا اور یہ جنرل زیا کو پھر اسی وجہ سے شہید بھی کیا گیا ان کی شہادت کے بعد جب ملک میں جمہوریت آ گئی اور انہا لیلہ و انہا لی راجی ان جمہوریت نے جو ملک اور قوم کا بیڑا گرک کیا وہاں ساتھ ساتھ خالستان کی تحریک کا بیڑا گرک کیا اور یہاد کشمیر کو تباہ برباد کیا اور پچھلے پچیس سال میں جب سے جنرل زیا کی شہادت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کشمیر کو پاکستان پریکٹیکلی بینڈن کر چکا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے پورا نائنٹیز کے پیرڈ آنے کشمیر کی بات ہی نہیں کی آپ نے بھی جنرل زیا کی بات کی کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف جب آمیرانہ دور تھا یا جب کوئی ڈکٹیٹر یا جب کوئی آمی جنرل کا دور تھا تب ہی صرف کشمیر کی ایشو کو اڈریس کیا جاتا رہا ہے جو الیکٹیڈ ریپرزنٹیوز ہیں لوگوں کے ان کی حکومت میں کبھی کچھ نہیں ہوا ہے اور اب بھی اگر کچھ ہوگا تو تب ہی ہوگا کہ جب کوئی جنرل ملک پہ ٹیک آور کرے گا اور ملک میں ماشیل و نافذ ہوگا یہاں ڈکٹیٹر شپ ہوگی علی عام طور پہ ہمارے ہیں گفتگو صرف جمہوریہ تو ڈکٹیٹر شپ پہ کانٹیکس میں ہوتی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب پاکستان میں فوجی حکمران تھے تو انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ زیادہ کیا جب جتنی بڑی بڑی فورن پالسی ڈپلومیسی اور دشمنوں کے ساتھ انگیج کرنے کی پالسیز ہیں ہم نے اپنے مفادات کا دفاع کرنے کی بات ہے تو یہ تمام کام پاکستان میں فوجی حکومتے میں ہوئے ایک فوجی آپ اس کو ڈکٹیٹر کہیں جو مرضی اس کے لیے نفذ آمر کا لفذ استعمال کریں حقیقت یہ ہے کہ پاک فوج ہی پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کی محافظ ہے نواز شریف زرداری الطاف حسین فضل الرحمان نہ پاکستان کی جغرافیائی سردوں کے محافظ ہیں نہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کے نہ جہاد کشمیر کے یہ محافظ ہیں ان کے محافظ اگر کوئی ہے تو پاک فوج ہے اور پاک فوج کا سپاہ سلار ہے جو اس وقت میں ہوتا ہے آپ کو لیکن دوسری طرف ہمیں شکایت مشرف سے بھی ہے مشرف پاک فوج کا سپاہ سلار تھا مشرف نے کشمیر جہاد پہ جو کمپرمائز کیا تھا اس نے حل نکالنے کی کوشش کی اس نے یہ کشمیر کو ابینڈن نہیں کیا انہوں نے کوشش کی کہ شاید کوئی حل نکالا جائے انگیجمنٹ کی چناب فورمولے کی بات کی یہ بات کی گئی کہ کچھ حصہ انڈیا لے لے کچھ ہم لے لے کہیں نہ کہیں ریزولف کر لیں کمپرمائز کر لیتے ہیں پاکستان کے پرنسپل سٹینڈ سے وہ پیچھے ہٹے اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے انڈیا کو اجازت دے دی کہ لائن آف کنٹرول پر بار لگا لیں نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے تین لیئر آف فینسنگ کی اس کے اوپر ریڈار لگائے اس کے اوپر ڈرونز لگائے سرچ لائٹس لگائیں لینڈ مائنز لگائیں اور جہاد کشمیر کو دوبارہ شروع کرنے کی تمام امیدوں کو پریکٹیکلی ختم کر دیا گیا مشرف کے دور میں یہ ان کی ایک ایسا بلنڈر تھا کہ جس کا نقصان آج پوری پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑا ہے علی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان کا فورن آفیس ہے بھی انڈیا سعودی عرب کے ساتھ نیگوشیئٹ کر کے سعودی عرب ہمارے حلیف کو ہم سے اغوا کر کے لے گیا ایران کو ہمارا مخالف بنا دیا افغانستان سے جنگ کروا دی ہے ہمارے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک کیمپین بیلڈ کر رہا ہے ہمارا فورن آفیس ہے کدھر اور کیا کشمیر جیسی شہرک پہ ہمارے سٹیٹیجک سٹیک جہاں انبالڈ ہے جہاں ہمارا فید ہمارا ایمان ہمارا یقین ہماری زمین ہمارے لوگ ہمارا پانی پاکستان کے دریا سب کچھ جس کشمیر سے آ رہے ہیں اس کے لیے کیا فورن آفیس کا یہ کمزور سٹیٹمنٹ کافی ہے تو کیا اگر ہمارے پاس ایک پروپر آپ سمجھتے ہیں کہ فورن منسٹر ہوں تو کیا اس سے ہماری فورن پولیسی بہتر ہوگی کہ صرف موجودہ حکومت کسی کو فورن منسٹر بنا دے تو اس سے کیا ہماری فورن پولیسی میں پروپنٹ آئے گی دیکھیں آپ اگر ہمارا اس وقت آرچ رائیول ہمارا سب سے بدترین دشمن انڈیا ہے آپ انڈین پرائی منسٹر کو دیکھئے آپ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید کمار ڈوول کو دیکھئے یہ دونوں کردار پوری دنیا میں ایک دن کے لیے آپ کو انڈیا میں کہیں سکون سے بیٹھا وہ مودی نظر نہیں آتا کبھی سعودی عرب پہنچا ہے کبھی ساؤت کر کے پاکستان کو آئیسولیٹ نہ کر رہا ہو عجید کمار ڈوول عراق تک جا رہا ہے سیریہ تک جا رہا ہے وہاں دائش سے کانٹیک کر رہا ہے دائش کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے پھر دائش کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے کلبوشن یادیو نے خود کہا ہے کہ ہم کابول اور افغانستان میں دائش کریئیٹ کر رہے ہیں یہ سارے کام کے پیچھے آپ کو عجید کمار ڈوول نظر آ رہا ہے نہ آپ کو پاکستان کا پرائی منسٹر کا ہی نظر آ رہا ہے نہ آپ کو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نظر آ رہا ہے فورن منسٹر تو ہے ہی نہیں آپ کس آپ دشمن کے پاس اگر توپیں ہوتی ہیں تو آپ کے پاس بھی توپ ہونا ضروری ہے جس کے اندر گولہ ہونا بھی ضروری ہے خالی توپ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جو فائر نہ کر سکے لیکن تو this unfortunately ہم نے ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا ہے لیکن عجید کمار ڈوول کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس دیکھئی تو ہمارا تو سیکیورٹی ایڈوائزر نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہیں ہے کدھر وہ زائرہ میں نے کہا کہ نریندہ موڈی نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوئے کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوئے تھے تو دوسری طرف نواز شریف صاحب نے بھی تو بہت سے غیر ملکی دورے کی ہیں بلکہ ان پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ جی ملک میں کم ہوتے ہیں ملک سے باہر زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب جاتے رہے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے علی یہ جاتے ہیں اپنی پرسنل بزنس انٹریس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے پنامہ لیگز کے پیپرز کو اپنی آفشور کمپنیز کے ایکاؤنٹ سٹرافر کرنے کے لیے یہ جاتے ہیں ترکی اگر جاتے ہیں ان کی بزنس انویسمنٹس ہیں ترکیش گورنمنٹ کے ترکیش کمپنیز میں یہ موٹر وی جو بس آپ کی میٹرو بن رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ میٹرو بس سرویس کے اندر کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے آپ کو پتا ہے کہ جہاں جا کانٹریکٹس لگ رہے ہیں سی پیک کے جب یہ جاتے ہیں تو کیا کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ کس کس کمپنی کو لوہے کے سٹیل کے اور سریعے کے ٹینڈر کے ان کمپنیوں کو ملیں گے یہ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں یہ پاکستان کے فورن پولسی اور نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اس کے لیے انڈین مو دی جاتا ہے